طلاق کے بنیادی یا لغوی معنی ہے چھوڑ دینا، ترک کر دینا مطلب مکروح ہے، نا پسندیدہ ہے ابغد الحلال اللہ عز و جل الطلاق حلال چیزوں میں اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ مبہوز چیز یعنی بوکس سے ہے نا وہ طلاق ہے میاں بی بی کو چاہیے کہ کمپرومائیس لائف گزار کے آپس میں گزارا کرے بہت زیادہ جو ہے وہ کلکولیٹڈ ہو جائیں گے تو پھر کہیں بی بی نہیں چلے گی ایسی تیسی بات ہے عربوں میں یہ کلچر عام تھا شادی کی طلاق، شادی کی مہینہ رکھا طلاق اچھا عورتیں بھی ان کی ریلیکس تھیں ان کو بھی آگے خواند مل جاتے تھے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے حضرت علی کی بیٹے ہیں سو کے قریب شادیاں کی یہاں تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدبے میں کہنے پڑا کہ میرے بیٹے کو بیٹی نہ دو اب لوگ دے دیتے تھے لوگ اس لیے دیتے تھے کہ نسبت ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ہم متلقا یہ نہیں کہہ سکتے کہ طلاق کوئی مبہوز چیز ہے یا مکروح چیز ہے بعض صورتوں میں طلاق مستحب ہو سکتی ہے وہ اپنی جوانی بچوں کی خاتے لگا دیتی ہیں جب جوانی بچوں کی خاتے لگا دیتی ہیں بچہ ہو جاتا ہے جوان اب وہ اس کی شادی نہیں ہونے دیتی وہ کہتی ہے اب میں نے تمہارے اوپر ساری جوانی خرچ کر دی ہے ماں کہتی ہے اب تو دوسری عورت کا بن جائے گا اب 35-40-40 سال کے عمر کے ہو گئے ہیں ماں شادی نہیں ہونے دیتی ایک مارڈرر سا تعلق ہونا چاہیے انسانوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ہمارے ہاں بھی وہ کہنا یہ فلموں ڈراموں موویوں ایکسٹریم محبت ایکسٹریم محبت کا مطلب کیا ایکسٹریم لب کا مطلب ایکسٹریم پین وہ ریلیشنشپ ہمیشہ تو جیسا نہیں رہتا دور جہلیت میں یہ تھی کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا تھا اور پھر اس سے رجوع کر لیتا تھا پھر طلاق دیتا تھا پھر رجوع کر لیتا تھا پھر طلاق دیتا تھا پھر رجوع کر لیتا تھا اور کیا کہتا تھا میں نہ تمہیں عباد کروں گا نہ تمہیں چھوڑوں گا تو پھر قرآن نے کہا کہ نہیں تین مرتبہ یعنی پہلے طلاق کی تعداد مقرر نہیں تھی حاکم اللہ اور اس کے رسول ہیں آپ دلیل لے کے ہیں آپ اس طرح سے یہ مطلب لا گیور تو آپ ہیں نہیں آپ تو لیجسلیٹر نہیں ہیں کہ آپ حقوق کا تائیون کریں حقوق کا تائیون کون کرے گا شارے کرے گا شارے کون ہیں اللہ اور اس کے رسول ہیں نہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو طلاق کا حق دیا نہ اللہ کے رسول سے سلم نے دیا نظام میں اس نے وہی جیسے ڈرامے میں طلاق دے دی ایکچول لائف میں بھی میاں بی بی تھی ڈرامے میں بھی میاں بی بی تھی اس سکریپٹ میں یہ تھا کہ طلاق دے نہیں ہے اس نے طلاق دے دی مفتی صاحب نے فتوہ دے دی یہ طلاق ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے ایک نئی چپٹر کا آغاز کرنا ہے کمپیٹیف فکر میں کتاب الطلاق کا تو نکاح کی چپٹر کو ہم نے تقریباً کمپلیٹ کر لیا اب اس کے بعد جو ہے وہ طلاق کا چپٹر ہے طلاق کے بنیادی یہ لغوی معنی ہے چھوڑ دینا ترک کر دینا شریعتبار سے مطلب جو زوجیت کا تعلق ہوتا ہے یا جیسے ہم میریج کانٹیکٹ کہہ رہے ہیں یا سوشل کانٹیکٹ کہہ رہے ہیں اس کو توڑ دینا میاں بی بی کا ایک دوسری کو چھوڑ دینا سپریشن اس معنی میں اچھا اس کے حکم کے بارے میں سب سے پہلے انہوں نے بحث کی ہے تو ایک روایت یہ لے کے آئے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ضعیف ہے لیکن بہت معروف ہے اس روایت کو بیان کیا جاتا ہے اس تناظر میں کہ یہ طلاق جو ہے یہ مبغوث چیز ہے مطلب مکروح ہے نہ پسندیدہ ہے ابغد الحلال اللہ عز و جل الطلاق حلال چیزوں میں اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ مبغوث چیز یعنی بغض سے ہے نا وہ طلاق ہے لیکن مسئلہ یہ کہ روایت ضعیف ہے اس لئے ہم اس کی بنیاد پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی نظر میں جو ہے وہ مبغوث چیز جو ہے وہ طلاق ہے ہاں اوبرال ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ سپریشن کو پسند نہیں کیا گیا یا قرآن کا انداز کیا ہے وَسُّلْحُ حَيْرُ مطلب صلاح جو ہے وہ اچھی چیز ہے صلاح جو ہی کے ساتھ کمپرومائز کر کے صلاح سے مراد کیا ہے کمپرومائز میاں بی بی کو چاہیئے کہ کمپرومائز لائف گزار کے آپس میں گزارا کرے تو بہت زیادہ جو ہے وہ کلکولیٹڈ ہو جائیں گے تو پھر کہیں بی بی نہیں چلے گی سیدھی سی بات ہے ٹھیک ہے تو لائف کے اندر کمپرومائز تو ہے وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے تو یہ ایک انداز اگر کہا جائے تو وہ قرآن میں ملتا ہے ٹھیک ہے ایک روایت انہوں نے بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے کسی عورت کو اس کے شوہر کے حوالے سے کیا کیا مطلب غلط رستے پر لگا دیا شوہر کے حوالے سے جو ہے وہ اسے ابھارا غصہ دلایا جوش دلایا اچھا تمہارے ساتھ یہ کرتا ہے بڑا ہی غلط کرتا ہے ٹھیک ہے کیوں اس کے ساتھ رہ رہی ہو طلاق لو آرام سے یہ وہ فلاں یہ وہ ہے تو ایسا ہوتا ہے نا مطلب فیملی میں عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں تو اس کو جو ہے وہ تخبیب کہا گیا اس کو پسند نہیں کیا گیا پسند نہیں کیا گیا مردوں کے لیے بھی یہ پسند دیدہ نہیں ہے کہ ان کے دوست ان کو کہیں وہ جب بی بی کی سٹوریاں سنائے تو وہ کہا اچھا تیری جی میری تو مطلب ایسی ایسی ہے فارق کرو یار دنیا میں عورتیں تھوڑی ہیں کوئی اور کر لو تو ایسا ہوتا ہے نا دوست ہیں تو وہ غلط ماتور نصیت دیتے ہیں شوہر کو عورتیں ہیں تو وہ غلط ماتور نصیت دیتی ہیں بی بی کو تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا تو اس سے انہوں نے ایک اس سے دلال کی ہے کہ سیپریشن کو پسند دیدہ چیز نہیں ہے دیکھیں اگر سیپریشن کے حالات موجود ہوں تو پھر تو کوئی حرج نہیں چیز کہ پھر تو سیپریشن کی طرف چلے جانا چاہیے نا تو ہم مطلقا یہ نہیں کہہ سکتے کہ طلاق جو ہے نا کوئی مبہوس چیز ہے یا مکروح چیز ہے بعض صورتوں میں طلاق مستحب ہو سکتی ہے رگمنڈڈ ہو سکتی ہے بعض صورتوں میں ہاں طلاق مکروح ہو سکتی ہے یہ بار ٹھیک ہے یہ کیس تو کیس ویری کرتا ہے حرط ابو غرہ رس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی عورت اپنی بہن کے بارے میں طلاق کا مطالبہ نہ کرے یعنی جیسے سوکن ہوتی ہے نا اب سیکنڈ میریج اس نے کر لی ٹھیک ہے تو اب پہلی بیوی نگاہ گے جی دوسری کو طلاق دو یا دوسری نگاہ گے پہلی کو طلاق دو گے تو پھر میں تمہارے عقدے نکاح میں آوں گے ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ نہ کرے کہ اپنی بہن کو طلاق دلوا کے اس کے نکاح میں آنے کی کوشش کرے تو یہ نہ کرے ٹھیک ہے تو مطلب بلا وجہ طلاق ان حدیثوں ہی اس سمجھ میں آ رہی ہے کہ بلا وجہ طلاق جبکہ کوئی ریزن نہیں ہے تو وہ پھر اس کو ڈسکرس کیا گیا یہ بار ٹھیک ہے کہ خامخا کی ریزن بنا کے سیپریشن کی طرف چلے جانا اس کو پسند نہیں کیا گیا ایک اور حوائد میں حرات صحبان سے کہ آپ صلی اللہ فرمایا کوئی بھی عورت اپنے شوہر سے طلاق مانگے من غیر بحث بغیر کسی وجہ کے without reason ٹھیک ہے اور کوئی solid reason نہیں ہے تو اس کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے مطلب ایک ہوتا ہے چھوٹ چھوٹی باتوں کی اوپر مجھے طلاق دو یہ وہ ہمارے پاس بھی کیسز آتے ہیں وہ تو جب طلاق دے چکے ہوتے ہیں تب ہمارے پاس کیس آتا ہے کہ اب بیوی نے اسے جو ہے وہ اٹھنے ہی نہیں دیا مطلب یہاں سے تم نکل نہیں سکتے بیٹروم سے جب تک تم مجھے طلاق نہ دے دو اب دو طلاق مجھے دو مجھے دھمکی لگائی تھی نا ڈرایا تھا نا تو اب طلاق دے کی اٹھو گئے ورنہ تو میں یہ suicide کل لوں گی میں یہ کل لوں گی وہ کل لوں گی وہ دو گھنٹے کا جو بھی سین چلتا ہے سو چلتا ہے اب وہ اس میں طلاق دے دیتا ہے تو اب وہ پوچھتا ہے کہ اس میں طلاق ہوئی کی نہیں ہوئی وہ بھی پوچھتا ہے اس کی بی بی بھی پوچھتی ہے چلیں باہر کہنے کے مقصد یہ ہے کہ وہ ایک جذباتیت تو ہے دونوں کی اندر emotions ہیں یہ نہیں کہ مردوں میں نہیں ہیں مرد بھی کو کم نہیں کرتے آج پڑھنا یہی تو پڑھنا ہے اس کو کہتا ہے طلاق الغزبان یا طلاق المقرح حصے کی حالت میں طلاق ہے جس کو مجبور کیا گیا ہو تو کیا یہ مجبوری ایسی مجبوری ہے اس میں طلاق ہو جاتی ہے کہ نہیں جی طلاق کا حکم تو کہتے ہیں کہ طلاق کی حکم کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے آناف اور ہنابلہ کی رائی یہ ہے کہ طلاق جہنا اصلا ممنوع ہے یعنی اگر آپ اس کا اصل حکم کہیں نا تو اصلا ممنوع ہے شریعت نے اس سے منع کیا ہاں مقصود سالات میں اس کو علاؤ کیا اجازت دیا اس کی اچھا انہوں نے اس سے دلال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کہ اللہ تعالی نے ہر اس شخص پہ لانت بھیجی ہے کل لذواقن مطلاقن اب یہ روایت بھی ضعیف ہے مسئلہ یہ ہے کہ ضعیف روایتوں کی اوپر ہم حکم کی بنیاد نہیں رکھ سکتے حکم کی بنیاد نہیں رکھ سکتے فضائل میں تو چلیں پھر کوئی بیان کرنے سو کرنے تو اب حدیث میں یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو کہ مزہ چکنے والا ہے اور بہت زیادہ طلاقیں دینے والا ہے عربوں میں یہ کلچر عام تھا شادی کی طلاق شادی کی مہینہ رکھا طلاق اچھا عورتیں بھی ان کی ریلیکس تھیں ان کو بھی آگے خواند مل جاتے تھے مرلہ سوسائیٹی میں تھی نہیں یہ کوئی چیز تھی نہیں تو وہاں یہ بہت زیادہ کلچر تھا جو آج کل آپ کو یہ شو بیس کے اندر ملتا ہے ہمارے آبی ہیں چار چار پانچ پانچ ٹھیک ہے یہاں ایک کے ساتھ گزارا نہیں سال سے ماں گزارو آگے شادی کرو آگے نیا ریلیشنشپ ٹھیک ہے نیا بندہ ٹرائی کرو تو عربوں میں یہ چیز ان کے کلچر میں تھی زیادہ عام نہیں تھی لیکن تھی حضرت حسن رضی علانہ کے بارے میں آتا ہے حضرت علی کی بیٹے ہیں سو کے قریب شادیاں کی یہاں تک عرد علی رضی علانہ کو خدبے میں کہنے پڑا کہ میرے بیٹے کو بیٹی نہ دو اب لوگ دے دیتے تھے لوگ اس لیے دیتے تھے کہ نسبت ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطلب طلاب کوئی عیب نہیں تھا ان کے نزدیک جس مہریج جو چاہا ہے وہ ایک کانٹریکٹ تھا سوشل کانٹریکٹ ہے ٹھیک ہے بھئی کانٹریکٹ آپ دن میں کتنے کرتے ہو بزنس کانٹریکٹ بھی ہوتا ہے نا کیا بس ٹھیک ہے نہیں چلا سال چھ ماہ بعد کیا ہوا کانٹریکٹ آپ کا بزنس کانٹریکٹ ختم ہو گیا کوئی دنیا مایکروسکوپ لگا کے دیکھتی آپ کے رشتہ دار اچھا بزنس نہیں چلا ان کا کانٹریکٹ ہوا تھا شریکہ ہوا تھا بعد میں ان کی پارٹنرشپ ٹوٹ گئی کوئی بھی نہیں لیکن ڈائیورس ہو جاتی ہے آدھا شہر جو ہے وہ ڈسکس کر رہا ہوتا ہے عربوں میں یہ چیز نہیں تھی نارمل تھا ایک نارمل مطلب کوئی انسیڈنٹ تھا ہی نہیں ڈائیورس ڈسکس کرنے کا کوئی واقعہ ہی نہیں تھا یہ ان کا کلچر تھا اور وہاں دوسری شادی بہت عام تھی بہت عام تھی مطلب یہ بھی چیز نہیں تھی کہ کماری ہے بیوہ ہے ویڈو ہے مطالقہ ہے ڈائیورس کوئی بھی نہیں سمپل ان کے لئے عورت عورت تھی بس اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ اس کے ساتھ ٹیک ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے کہ یہ بیوہ ہے ویڈو ہے یہ ڈائیورسٹ ہے یہ مختلعہ ہے اس نے خلا لی ہوئی ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا اب عورتوں کو بھی بہت زیادہ آپشنز مل جاتی تھی لیکن ہمارے ہاں کلچہ دارا ڈائیورسٹ ہے ڈائیورسٹ گالی بنا دی گئی ہے ٹھیک ہے اور ڈائیورسٹ اتنی زیادہ ڈسکس کی جاتی ہے بھئی کیا ہو گیا بھئی نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں چلا چلو مووان آگے چلو بہت درمیہ بنا ہوگا تو طلاق جو ہے کیا کہہ رہے ہیں پہلی ہو جائے پہلی اس سے بڑھا گیا اچھا پہلی اس سے بڑھا گیا یہ بھی بار ٹھیک ہے طلاق کا حکم کیا ہے یا تو یہ واجب ہے ٹھیک ہے کب واجب ہے جب قرآن نے کہا نا کہ جی میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے جب میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو اب وہ درمیان میں کیا کریں حکمائن مقرر کریں حکمائن کسی کہتے ہیں ایک شہر کے خاندان سے ہو بڑا ٹھیک ہے اور ایک بیوی کے خاندان سے ہو اور دونوں میاں بیوی کے اختلاف کے بارے میں اپس میں بیٹھیں اور ایک دوسری کی بات سنیں یعنی میاں بیوی کی بھی بات سنیں اپس میں بھی پھر وہ ڈسکس کریں کہ یار ان کے مسئلے کا کیا حل ہے اگر وہ حکمائن اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ بھئی ان کا رشتہ نہیں چلنے والا کوئی فائدہ نہیں ہے پیچ اپ کرانے کا یہ نہیں چل سکتا تو پھر طلاق واجب ہے پھر کر لینے چاہیے خامخواہ کی چکھ چکھ سے بچیں ٹھیک ہے ملکہ حکمائن بھی یہ ہے کہ انہوں نے اپنا فیصلہ کیا کیا حکمائن کے حوالے کر دیا حکمائن جو ہے ایک تو ہے نا قاضی ہے کوٹ ہے کوٹ کا فیصلہ تو لاغو ہوتا ہے وہ تو لا ان فورس لاغو ہوتا ہے اب حکمائن تو ذریباتہ جج نہیں ہے لیکن لڑکی نے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے میں فیصلہ قبول کروں گی لڑکے نے کہہ دیا کہ جی میں ان کا فیصلہ قبول کروں گا اب دونوں اس پر راضی ہو گیا یا ایک لڑکی کی خاندان سے ایک لڑکے کے خاندان سے دونوں اس پر راضی ہو گئے کہ ان کی سیپریشن ہو جانی چاہیے تو اب دونوں کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ طلاقیں واجب ہیں کیونکہ ایسی صورت میں طلاق واجب ہے کیونکہ انہوں نے ایکسپٹ کر لیا تھا کہ ہم حکمائن کے فیصلے کو ایکسپٹ کریں گے دوسرا کیا ہے طلاق جو ہے وہ حرام ہے بہت صورتوں میں طلاق ہے حرام ہے جبکہ وہ کہتے ہیں کہ من غیر حاجت نہیں لئے جبکہ کوئی وجہ نہ ہو بلا وجہ کی طلاق جو ہے وہ حرام ہے لیکن یہ بات ہے کہ عربوں میں بلا وجہ کی طلاق بھی ہو جاتی تھی صحیح بات ہے کلچر میں ان کے عام تھا ٹھیک ہے پسند نہیں ہے طلاق دے دی وہ حدیثوں میں ذرا نہیں ہم نے دیکھی تھی ٹھیک ہے اب اس خاتون کا کیا قصور تھا اسے ایک دوسری خاتون پسند آگئی اس نے اس کو طلاق دے کے اس سے شادی کر لی عام تھا ان کے عام پس مطلب وہ ایک آدمی سے بور ہو جاتے تھے ایک خاتون سے بور ہو جاتے تھے تو وہ طلاق دے کے آگے بھائی چلو ٹھیک ہے بچے ہیں ٹھیک ہے پل جائیں گے ہاں لیکن یہ ہے کہ بچہ عورت کی ذمہ داری نہیں تھا وہ مرد کی ذمہ داری تھی ہمارے عورت نے کیا کام کیا اپنی ذمہ داریاں بڑھا لیں اب چار بچوں کے مہنے سپریشن ہوگی چار بچے اس نے پالنے ہیں اور زبردستی کور سے اس نے لینے ہیں ٹھیک ہے باپ کی اوپر ڈالو وہ آگے شادی کرے گا ٹھیک ہے وہ تو مطلب اپنی لائف انجائے کرے اور تم چار بچوں کی ذمہ داری سنبھالتی رہو یہ ایک علیدہ بات ہے کہ باپ جو ہے اگر اتنا ہی بے حص ہو کہ وہ بچے جو ہے وہ یتیم خانے میں پہنچ جائیں تو اس سے بہتر ہے کہ ماں پال لے لیکن ہر دفعہ میں ایسا نہیں ہوتا وہ دفعہ میں باپ جو ہے وہ چاہتا ہے وہ مانگتا ہے کہ بچے مجھے دے دو میں پال لیتا ہوں لیکن ہمارے ہاں مطلب ماںوں کا ایک ذہن بن گیا مائنسٹ بن گیا اب ہوتا کیا ہے وہ اپنی جوانی بچوں کی خاطر لگا دیتی ہیں جب جوانی بچوں کی خاطر لگا دیتی ہیں بچہ ہو جاتا ہے جوان اب وہ اس کی شادی نہیں ہونے دیتی حیرت ہے اس نے اپنی جوانی اس کیلئے لگائی ہے وہ کہتی ہے اب میں نے تمہارے اوپر ساری جوانی خرچ کر دی ہے ماں کہتی ہے اب تو دوسری عورت کا بن جائے گا اب 35-40-40 سال کے عمر کے ہو گئے ہیں ماں شادی نہیں ہونے دیتی پیجھے سے پوچھو مسئلہ کیا بروکن فیملی ہے ماں نے پا لیا تو ایک مسئلہ دوسرے مسئلے کو create کرتا ہے relationship میں ہمارے ہاں extremes ہیں اصل بات ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں relationship ٹھیک ہے ضرورت ہے انسان کی ضرورت ہے لیکن relationship میں ہمارے ہاں یہ جو emotions میں extremes آگئی ہیں ان کو moderate کرنے کی ضرورت ہے اولاد کی خاطر کوئی زندگی کھپانی کی ضرورت نہیں ہے بس ایک مناسب سا کریں اولاد کا پاگلپن کی کی ضرورت ہے عربوں کا ٹھیک تھا معاملہ ایک moderate سا تعلق ہونا چاہیے انسانوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ہمارے ہاں بھی وہ کہنا یہ فلموں ڈراموں موویوں extreme محبت extreme محبت کا مطلب کیا extreme love کا مطلب extreme pain اور تو کچھ بھی نہیں ہے وہ relationship ہمیشہ تو جیسا نہیں رہتا وہ تو سال چھ ماہ چلتا ہے بس وہ ہوائی سا ہوتا ہے بس اس کے بعد اوڑ جاتا ہے کیا ہمارے ہاں ہی ماہ ہوتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں عرب میں نہیں ہوتی اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں ہمارے کلچر نے ہمارے دماغ میں ڈال دی ہیں ہمارے emotions ہمارے ذہن سے بہت متاثر ہوتے ہیں آپ نے ایک چیز ذہن میں بٹھا لی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے emotion پہ تو متاثر ہوگا آپ کا thought مطلب ایک چیز پہلی thought process میں چلے culture effect ٹھیک ہے وہاں کی عورت جو ہے وہ شہر کے second marriage کو اتنا سر پہ سوار نہیں کرتی ٹھیک ہے ہاں مطلب لیتی ہے ایسا نہیں ہے وہاں مسائل نہیں ہیں لیکن اتنا serious نہیں لیتی کہ زندگی موت کا مسئلہ بنا لے ہمارے ہاں تو زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے آئیسی یوں میں پہنچ جاتی ہے اس کو خبر مل جائے اس کے شہر نے دوسری شادی کا تو کہنے کے مقتل پر ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہمارے ہاں ہیں جو extremes ہیں اور وہ کہاں سے آئی ہیں culture سے آئی ہیں ایک ذہن بنایا گیا نا ایک سوچ بنائی گی ہے آپ پورے culture میں جو ہے وہ ایک ذہن اور ایک سوچ دوسری پیدا کر دیں گے تو acceptance پیدا ہو جائے گی ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو جائے گی تو یہ آپ نے کچھ میں تھا یہ تلات عربوں میں تو یہ خلاہ کا بھی ان کے خلاہ بھی ہاں بلکل culture میں تھی ان کے خلاہ چھوٹ چھوٹی باتوں پر خلاہ لے لینا ٹھیک ہے وہ ہم نے پڑھا تھا نا وہ واقعہ یہ خاتون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں لگے تو میرے اببہ نے شادی کر دی ہے جیسے شادی کی ہے میں نہ اس کے اخلاق کو برا بلا کہتی ہوں نہ ہی اس کے دین سے مجھے کوئی شکایت ہے دیندار آدمی ہے باخلاق ہے سارا کچھ ہے شکل و صورت مجھے پسند نہیں ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ اس کی شکل و صورت مجھے پسند نہیں ہے تو میں اس کی ناشکری کروں گی تو جہنم میں جاؤں گی اس نے دیکھے کیسے تھیسج ڈیویلپ کیا اب مجھے پسند ہی نہیں ہے جب پسند ہی نہیں ہے تو میری اس کی طرف کیسے رغبت جب رغبت نہیں ہوگی تو لازمی نتیجہ کیا ہے ناشکری اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ناشکری کا نتیجہ کیا ہے جہنم ہے تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا سیپریشن چاہیے کہاں ٹھیک ہے کروا دیتے ہیں کروا دی سمپل کوئی نہیں ہے مطلب اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے شادی کو بہت ہی زیادہ ہمارے لوگوں نے بھی وہ لے لیا ہے دماغ پر سوار کر لیا ہے یہ ایک کانٹریکٹ ہے مطلب اس کی حقیقت کیا ہے ایک سوشل کانٹریکٹ ہے بھئی کانٹریکٹ ہوتے ہیں ٹوٹ بھی جاتے ہیں ہاں پیسے بہت خرج کر لیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے جب اتنی انویسمنٹ شادی بھی کی ہو مجھے ایک نوجوان کہنے لگا اس کی جو ہے نا میں سٹوڈنٹ تھا اس کی شادی یقین مانے بہترین دونوں ٹاپ پرس تھے ٹھیک ہے شادی ہو گئی جیسے کہتا ہے سورہ چاند کی جوڑی ٹھیک ہے تین ہفتے شادی چلی ڈائیورس ہو گئی میں پریشان کیوں کہتا ہے بیس لاکھ لگا دیا تھا بھا ٹھیک ہے بیس لاکھ اگر آپ نے لگا دیا ہو تو آپ کو لگتا ہے وہ تو انویسمنٹ تو ضائع گئی آپ کی اب دوبارہ بیس لاکھ لگانا پڑے گا یعنی وہ ریلیشنشپ شاید ٹوٹنے کا اتنا وہ صدمہ نہ ہو جتنا وہ بیس لاکھ کے زیاہ کا صدمہ ہے کہ یہ دوبارہ آپ اکٹھے کر کے لگانے پڑیں گے انویسمنٹ یہ بات بھی ٹھیک ہے یہ ایک فیکٹر ہے یہ ایک فیکٹر ہے لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا نا ہمارے ہم کچھ ساری نفسیات بھی ایسی بنا دی گئی ہے چلیں باہر تو ایک ہے طلاق حرام یہ طلاق جو ہے نا یہ یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے ٹھیک ہے لا ذرر ولا ذرار اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ دوسری کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ طلاق کی صورت میں نقصان ہے اپنا بھی ہے دوسری کا بھی ہے منٹل ہیلتھ ایموشنل ہیلتھ آپ کی متاثر ہوتی ہے اس لیے بلا وجہ طلاق چھوٹ چھوٹی باتوں کے اوپر طلاق یہ نہیں ہونا چاہیے طلاق ایک شعوری فیصلہ ہے شعور سے اگر آپ پہنچتے ہیں مطلب جذبات کے بغیر کہ یار ہمارا گزارہ نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے آگے چل پڑھیں ناکس کیا ہے مباطلاک مباطلاک کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو لائف پارٹنر ہے اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں مثال کے طور پر اس کے اخلاق برے ہیں تو دین آپ کو علاو کرتا ہے کہ آپ نکل جائیں اگر آپ نکل سکتے ہیں چوتھا کیا ہے وہ طلاق جو کہ مستحب ہے رکمنڈڈ ہے آپ کا لائف پارٹنر جو ہے وہ اللہ کے حقوق پورے نہیں کر رہا فرائز دینیاں یعنی دینی فرائز ان کو ادا نہیں کر نماز نہیں پڑھتا روزہ نہیں رکھتا اب اس کی وجہ سے اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں بدکاری میں پڑھائیں مثال کے طور پر کرپٹ ہو جاتا ہے نا جیسے عام عورتیں کہتے ہیں یہ ہمارا شور کرپٹ ہو گیا بارمو ماری کر رہا ہے کیا کریں طلاق لے لیں دیکھیں اس میں طلاق لینا لازم نہیں ہے ان کے لئے لیکن اگر لے لیں گی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہتر ہے ملکہ ایک زانی کے ساتھ گزارہ کرنا ٹھیک ہے اگر آپ دیکھنے آپ کے بچے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب وہ زانی ہے شرابی ہے کیا کریں بچے چھوڑ کے کدھر جائیں گے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو لازم نہیں کر رہا لیکن اگر آپ اسے جان چھوڑا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ایک خاتون نے مسئلہ ڈسکیس کیا تھا مطلب یہ تو اب سوسائیٹی میں عام ہو گیا نا شوڑ ڈرنک کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ عام ہو گیا یا زنا کر رہا ہے عام ہو گیا میں نے کہا دیکھیں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ ڈرنک کر رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کی اولاد ہو رہی ہے جوان ٹین ایج کو پہنچ رہی ہے وہ ڈرنک کرنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے باپ کو دیکھیں اب باپ ہر وقت گھر میں مسئلہ پڑا ہوا ہے اور پیپسی اور کوک کی طرح شراب پی رہے تو میں نے بتائیں اولاد متاثر ہوگی کی نہیں ہوگی اس لئے ہم کہیں ریکمنڈیڈ ہے کہ نکل جاؤ اولاد کو بچاؤ اپنی اگلی نسل کو بچاؤ صرف یہ مت سوچو کہ تمہارا ریلیشنشپ داؤ پہ لگا ہے اصل میں تو اولاد داؤ پہ لگی بسرہ ابھی آپ نے کہا دیکھ یہ ذمہ داری آدمی کی ہے کیا اولاد کی ابھی آپ اس سے مشورہ دے رہے ہیں اس بات میں کہ اپنی اولاد کو لے کے جا کے بچاؤ لگی تو وہ یہی ہے نا کہ ذمہ داری مرد کی ہے جب مرد ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو ٹھیک ہے اور ذمہ داری اٹھانے کے اہل ہو اور وہ کہہ بھی رہا ہو کہ جی میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں تو ٹھیک ہے تو ذمہ داری شرابی ہو سکتا ہے کہ شرابی شخص بھی وہ اہلی نہیں ہے نا شرابی کیسے اہل ہے کہ جی وہ اپنے بچوں کے ذمہ داری تو یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کرے تو وہ کیسے بچوں کی تربیت کرے گا وہ تو ان کو شرابی بنائے گا ایک بینمادی کیسے بچوں کی تربیت کرے گا بینمادی بنائے گا تو ہم اصل میں یہ کہہ رہے تھے کہ بعض ہمارے ہاں یہ ہو گئے کہ عورت ہر ہر مسئلے میں جو ہے ہر سپریشن کے اندر عورت کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جی وہ بچہ لے لے جبکہ بعض اوقات شہر دیندار ہوتا ہے وہ بچوں کی اچھی تربیت کر سکتا ہے فنینشلی بھی اس کو کوئی مسائل نہیں اسے بچوں سے محبت بھی ہے لیکن ہمارے عورت کیا کرتی ہے نہیں بس میں نے اس سے بچہ چھیننا ہے اور چھین کے نہ وہ اصل میں کوئی سکون حاصل کرنا چاہتی ہے میں سکون ہی حاصل کرنا چاہتی ہے کہ اچھا اس کو تکلیف ہو اس کو میں پین پوچھاؤ اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرنا چاہتی ہے اصل مسئلہ یہ کہ سپریشن میں دونوں کا دماغ اس بات کی اوپر چڑ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اگلے کو چوٹ لگانی ہے ٹھیک ہے ان چیزوں سے اب اگر اسی لئے کی اوپر دماغ چلے گا تو دماغ تو سال چھ ماہ بعد تو سکون میں آ جائے گا اگلے بھی سکون میں آ جائے گا اگلی شادی کالے گا اس کے بچے ہو جائیں گے تو چوٹ تو اس کو نہیں لگی وہ ٹھیک ہے سال چھ ماہ وہ پرشان رہے گا تو یہ خوش رہے گی چلو ٹھیک ہے اب سکون ہے اب ٹھیک ہے جب اس کے آگے شادی ہو گئے اس کے بچے ہو گئے اب یہ پین میں آ جائے گی اور یہ ہی ہوتا ہے اب تین چار سال بعد رابطہ کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے واپس لے ہو یہ ہے نا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہاں جہاں پہ باپ اہل نہیں ہے وہ بات ٹھیک ہے باپ اہل نہیں ہے کرپٹ ہے اولاد خراب ہو جائے گی ماں بچے لے کے پالتی ہے بڑا کرتی ہے وہ بات ٹھیک ہے وہاں اس کو کر لینا چاہیے اس کے لئے عجر و سواب بھی ہے خامخاہ کی ذمہ داری نہ اٹھائے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اپنی شادی کرے اپنا آپ دیکھے بچوں کی خاطر کیوں اپنے آپ کو وہ کر رہی ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں اصل میں وہ جب کرتی ہے نا تو وہ پھر بڑاپے میں امیدیں لگا لیتی ہے کہ آپ یہ شادیاں کرنے کے بجائے میری خدمت کریں تو وہ ایک ٹریجیڈی دوسری ٹریجیڈی کو پیدا کر دیتی ہے وہ ٹریجیڈی ختم ہی نہیں ہوتی تیسری نزل کو چلتی رہتی ہے کہیں تو اس کو ختم کرو بچوں والی عورت سے شادی بھی نہیں کرتی یہ بھی ہے بچوں والی عورت کو آگے صحیح بات ہے شرک یہ جو آپ نے سیچیوشن بتائی ہے کہ طلاب مستحب ہے تو یہ عام معنی میں مستحب ہے یا تو اس پہ عجر بھی ملے گا کیا؟ عجر بھی ملے گا مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پہ عجر ملے گا مستحب کا مطلب یہ رکمنڈیڈ ہے اس پہ عجر ملے گا ٹھیک ہے؟ تو اگر لائف پارٹنر میں سے کوئی کرپٹ ہو تو اس میں طلاق مستحب ہے رکمنڈیڈ ہے لیکن چونکہ بچے بچے ہو جاتے ہیں تو شریعت نے اس لیے اس کو لازم نہیں کیا لازم نہیں دیکھیں اگر تو وہ کافر ہو جاتا ہے نان مسلم ہو جاتا ہے آپ کے لائف پارٹنر میں سے میاں بیو میں سے کوئی ایک تو وہ تو پھر نکاح ویسی ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے؟ عدد کے اندر اندر اگر وہ رجوع کر لے واپس آ جائے تو ٹھیک ہے ہاں تو اگر وہ رجوع نہ کرے ٹھیک ہے؟ وہ ہم نے پیچھے نان مسلم کا پڑھا تھا کہ عدد کے اندر اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ باقی رکھا اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو ان کے نکاح کو باقی رکھا عدد کے بعد دونوں نے شادی نہیں کی پھر بھی رجوع ہو سکتا ہے عدد کے بعد بھی ہاں وہ بھی ہم نے پڑھا تھا وہ بھی ہم نے پڑھ لیا لازٹ ٹائم میں یہی چیز تھی دور جہلیت میں طلاق یہ کہتے ہیں جی دور جہلیت میں طلاق کیا تھی دور جہلیت میں یہ تھی کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا تھا اور پھر اس سے رجوع کر لیتا تھا پھر طلاق دیتا تھا پھر رجوع کر لیتا تھا پھر طلاق دیتا تھا پھر رجوع کر لیتا تھا اور کیا کہتا تھا میں نہ تمہیں عباد کروں گا نہ تمہیں چھوڑوں گا تو پھر قرآن نے کہا کہ نہیں تین مرتبہ یعنی پہلے طلاق کی تعداد مقرر نہیں تھی سو مرتبہ طلاقے دے دے عورت علیدہ نہیں ہوتی تھی جب تک وہ رجوع کرتا رہتا تھا اگر رجوع نہیں کرتا تھا تو پھر وہ عورت علیدہ ہو جاتی تھی تو قرآن نے آکے کہا کہ نہیں یہ جو طلاق رجوع نہیں یہ دو مرتبہ یہ ہے جس میں تم رجوع کر سکتے ہو تیسری مرتبہ دے دی تو اب رجوع نہیں ہے اب وہ گئی ٹھیک ہے تو اس کو مداخ نہ بناو اطلاق مرتان یعنی جس طلاق میں رجوع ہو سکتا ہے وہ دو مرتبہ ہے ٹھیک ہے لیکن اگر تیسری مرتبہ تم نے طلاقی الفاظ بول دی تو اب رجوع نہیں ہو سکتا اب separation اب ختم معاملہ ٹھیک ہے نیکس ٹائٹل انہوں نے یہ دیا ہے کہ طلاق جو ہے وہ یہ مرد کا حق ہے ہاں یہ ہمارے ہاں جو نکاح فارم میں لکھوا لیتے ہیں جی طلاق کا حق بی بی کو تفعیز کیا یہ غلط ہے یہ غلط ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو خلا کا حق دیا طلاق کا حق نہیں دیا طلاق کا حق مرد کے لیے ٹھیک ہے نکاح فارم لکھانا اللہ علاوڈ ہے بی 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 کو تفعیز کیا ہے نہیں اللہ علاوڈ بی کس بنیاد پہ ہم کہیں گے اللہ نے ایک حق نہیں دیا اللہ نے ایک حق نہیں دیا ہم نکاح فارم میں یہ لکھوا لیں کہ مرد کو خلا کا حق حاصل ہے کیوں نہیں لکھوا سکتے valid question ہے کیوں نہیں لکھوا سکتے کہ نکاح فارم میں مرد خلا لے سکتا ہے ٹھیک ہے ہم یہی کہیں گے کہ خلا عورت کا حق ہے کتاب و سنتین بعد جائز قرار بات یہ ہے کہ جائز قرار دینے کے اصل میں ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ بنیاد کیا ہے دلیل کیا ہے تو دلیل کوئی نہیں ہے دلیل ہمارے سامنے آنی چاہیے نا طلاق بھی ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کے ہاتھ میں اس کی باگ دو رکھی کیوں مرد کے ہاتھ پہ رکھی اس میں اللہ کی حکمت تھی عورت کے ہاتھ میں طلاق ہوتی تو مجھے بتائیں صبح شام طلاق ہوتی ایسے ہی ہے نا ایسے ہی ہے تو وہ تو ایک گھر بھی نہیں بسنا تو جس حکمت کی تحت اللہ نے عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا تھا آپ نے اس حکمت کو ہی توڑ کے آپ نے کہا نہیں دی ہم عورت کو دیتے ہیں طلاق کا نہیں یہ آپ کون ہوتے ہیں طلاق دینے والے حاکم اللہ اور اس کے رسول ہیں آپ دلیل لے کے ہیں آپ اس طرح سے یہ مطلب لا گیور تو آپ ہیں نہیں آپ تو لیجسلیٹر نہیں ہیں کہ آپ حقوق کا تائین کریں حقوق کا تائین کون کرے گا شارے کرے گا شارے کون ہیں اللہ اور اس کے رسول ہیں نہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو طلاق کا حق دیا نہ اللہ کے رسول سے سلم نے دیا ہاں خلا کا حق دیا عورت کو سپریشن چاہیے ٹھیک ہے خلا خلا لے لے طلاق کا حق تو نہیں دیا اب آپ کہتے ہیں کہ ایک مرد کو اللہ نے طلاق کا حق دیا تھا تو مرد نے اپنا حق اس کو دے دیا تو چلیں عورت کو اللہ نے خلا کا حق دیا تھا تو عورت نے اپنا حق دیا وہ مرد کو دے دیا مطلب اس طرح سے اگر ہم حقوق ٹرانسفر کرتے رہیں تو اس سے سوسائیٹی کے اندر ایک بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا امام کا ایک حق ہے ٹھیک ہے حکمران کا ایک حق ہے اب وہ کہتا ہے کہ جی میں نے آگے دس لوگوں میں وہ ٹرانسفر کر دیا نہیں اگر ایک بندے کا ایک حق ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہا وہ اس حق کا مالک ہے اور اس کو وہ بانڈ دے آگے ٹھیک ہے شور کا حق ہے کہ اپنی بیوی سے جو ہے وہ استمتاع کر سکے فائدہ حاصل کا وہ کہا جی میں نے اپنا حق دس مردوں میں بانڈ دیا آگے فضول بات ہے نا اس طرح اگر آپ چلیں ایک حق کے مل جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب آگے وہ حق آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں نہیں یہ غلط استطلال ہے تو لاجک اصل میں بنیاد یہ بنائی گی کہ جی اس کا حق ہے وہ آگے کسی کو دے دے وکیل بھی تو مقرر کر لیتا ہے نا ٹھیک ہے وکیل مقرر کر لے توکیل اور چیز ہے تفیض اور چیز ہے وکیل مقرر کر لے اس میں کوئی حرج نہیں ہے محسوس نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو وہ کسی مرد کوئی وکیل بنائے گا نا یہاں تو یہ ہے کہ جس کے ساتھ ڈسپیوٹ ہے اس کو آپ حق دے جا رہے ہیں تو وہ غلط ہے جب اللہ نے اس کو حق نہیں دیا تو کسی وجہ سے نہیں دیا تھا تو یہ نکاح فارم میں لکھوانا یہ غلط ہے شریعت کے مقاصد اور اس کے ابجیکٹیوز کے خلاف ہے کہ بی بی کو طلاق کا حق دے دیا بی بی کے پاس کھلا کا حق ہے مرد کے پاس طلاق کا حق ہے بس ٹھیک ہے کافی ہے جب اللہ نے نہیں بات کی تو ہمیں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں خلا کی بی مارک پہ لازم ہے کہ اس سے طلاق دے یا اس سے ریفیوز بھی خلا کی مسائل آئیں گے آگے تفصیل سے آئیں گے خلا اور چیز ہے طلاق اور چیز خلا کے آگے مسائل تفصیل سے آئیں گے طلاق کس کی طرف سے واقع ہوتی ہے آقل ہو بالغ ہو اور مختار یعنی صاحب اختیار اس کا مطلب کیا ہے اگر کوئی مجنون ہے دیوانہ ہے تو اس کی طرف سے طلاق نہیں ہوگی اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے بالغ نہیں ہے تو اس کی طرف سے طلاق نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور اگر کوئی مقرہ ہے یعنی مجبور ہے تو اس کی طرف سے طلاق نہیں ہوگی اس میں انہوں نے استضلال کیا وہ معروف روای سے کہ روفیل کلم و انسلاسہ تین لوگوں سے کلم اٹھا لیا گیا کون سے انی نائن سویا ہوا جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے اور بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے یعنی بچہ جو ہے مرفول کلم ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے سویا ہوا بھی مرفول کلم ہے سوتے سوتے اگر کسی کو گالیاں دے دے ٹھیک ہے تو باہر مرفول کلم ہے اچھا وہ کہتے ہیں سوتے میں قتل کر دے کسی کو تو وہ کہتے ہیں مرفول کلم ہے ہو سکتا ہے مطلب جیسے ماں سوئی تھی تو وہ بچہ چھوٹا نہیں وہ بہن بیبی کیسے ہو جاتے ہیں ماں نے کروڑ لی بچہ نیچے آ گیا سانس اس کی دب گئی اور وہ مر گیا چھیک ہے یہ جہاں زیادہ لوگ سوئے ہوتے ہیں اوپر چار پائی میں آپ تھے تو کروڑ لی نیچے گرے اور نیچے کوئی بندہ سویا ہوا تھا وہ بات لوگ تو پورے مہلے کے چکل لگا لیتے ہیں سوتے سوتے مضالا نین میں چلنی کی بھی عادت ہوتی ہے لوگوں کو خیر بارالو اکتو سری پچھے میں میں ایک کو سیکلوجیکل کیس کا سوسائیٹ کا ہوا تھا تو کیا یہ مجلوم کہ اس کے اندر آئے سیکلوجیکل کیس جنرل جیسے امام آرگٹی میں لوگ پہر رہے ہیں ہم وہ سائیک ایڈکس کی ضرورت ایسے ہی ابھی ہم اس کو آگے غزبان میں وہ بات آ رہی ہے شیف نے تو نے کہا کہ بچہ تو ناظمی لے سکتا بچے بھی تو شادی نکاہ بھی نہیں کہ ہو سکتا ہے کیوں نہیں نکاہ ہو سکتا ہے نکاہ بڑے کروا دیں ٹھیک ہے ہمارے کے پی کے میں یہ رواج عام ہے بلکہ بچپن نہیں پانچ چھ سات سال کی عمر میں نکاہ کر دیتے ہیں ہاں وہ تو ایک علیہ دا بات ہے بلوغت کے بعد اختیار ایک علیہ دا چیز ہے لیکن یہ ہے کہ بچپن میں نکاہ ہو سکتا ہے نکاہ کس نے کروانا ہے اولیاء نے کروانا ہے ٹھیک ہے تو اولیاء اگر اپنے بچوں کا نکاہ بچپن میں کر دیں پانچ سات سال کے بچوں کا نکاہ کر دیں تو کوئی حرج نہیں وہ نکاہ ویلڈ ہے ہاں بلوغت کے بعد دونوں کو اختیار ہوگا چاہیں تو اس نکاہ کو برقرار رکھیں اپنے والدین کے فیصلے کو چاہیں تو اس کو ختم کر دیں تو بچے کے بحاف پہ اس کے والدین بہت سے ڈسین لیتے ہیں اور بچے کو بہت سے ڈسین پسند بھی نہیں ہوتے اسے سکول جانا پسند ہے نہیں ہے کس بچے کو پسند ہے مجھے بتائیں لیکن وہ سارے ڈسین چڑھ رہے ہیں تو جب وہ سارے چڑھ رہے ہیں تو اس میں کیا رجبہ ٹھیک ہے کس میں وہ یہ نہیں کہ اولیاء کر رہے ہیں اولیاء کر رہے ہیں آگے والی کی بات آ رہی چاہے تو اس کو برقرار نہ رکھیں چاہے تو اس کو برقرار نہ رکھیں اصل بات یہ ہے کہ بچے کے بحاف پہ اس کے ولی کے پاس کچھ اختیار ہوتا ہے اگر تو آپ کہیں گے کچھ اختیار نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی کچھ بھی نہیں کر سکتا مثال کے دور پہ بچے کا مال ہے یتیم بچہ ہے اس کا مال ہے تو اس کے ولی کا اختیار ہے اس میں کوئی تصرف کا جاری بات ہے جو اس کا گارڈین ہے وہ یتیم کے مال کو اپنے تصرف میں لے گا تب ہی تو اس کے پر خرچ کرے گا اور اپنی مرضی سے خرچ کرے گا بچہ کہے کہ نہیں یہاں نہیں خرچ کرنا تو وہ کیا کرے گا ولی بچے کا دھیان کرے گا یا اپنی مرضی کرے گا اپنی مرضی کرے گا بچے نے کہا جھگڑا کرنا possible نہیں ہے جو گارڈین ہے وہ گارڈین ہے ہاں جب وہ بلوگت کی عمر کو پہنچ جائے گا پھر آپ کہیں گی تھی اب اس کے معاملات اس کے حوالے کار دو وہ بات ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے پہلے اس کے مالی معاملات بھی اس کا گارڈین دیکھے گا اس کے مال میں بھی تصرف اس کا گارڈین کرے گا اس کا سرپرست کرے گا حیرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ ہر طلاق جائز ہے سوائے اس کے جس کے عقل کے اوپر کالے پڑ گئے ہیں لیکن یہ روایت بھی موقوف روایت ہے موقوف مین صحابی کی بات ہے صحابی کا فتو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں یعنی مغلوب العقل جس کی عقل کی اوپر طالع پڑ گیا ہو اس کی طلاق نہیں ہوتی یہ بات ہے حریرہ عبداللہ ابن بات سے ہے کہ جس کو چوروں نے چور ڈاکووں نے جس کو مجبور کر دیا ہو تو اس کی طلاق نہیں ملکہ گن پوائنٹ پر طلاق نہیں یہ بھی امام بخاری نکل کیا لیکن یہ بھی صحابی کا فتو ہے اب ہم آتے ہیں مختلف مسائل ہمارے سامنے آگئے ایک ہے طلاق المقرہ مجبور کی طلاق یعنی جس کو طلاق پر مجبور کیا گیا ٹھیک ہے وہ مجبور گن پوائنٹ پر کرے وہ مجبور ایموشنلی جسے کہتے ہیں بلیک میل کرنا ہے ملک بیوی مجبور کر دے کہ مجھے طلاق دو ٹھیک ہے طلاق السکران جس نے ڈرنگ کیا ہوا ہے نشے کی حالت میں نشائی کی طلاق طلاق الحاضل مزا کی طلاق مزا مزا میں طلاق دے ماری وہ میں تو مزا کر رہا تھا طلاق دے مارے میں تو مزا کر رہا تھا طلاق الغزبان غصے کی حالت میں طلاق شدید غصے کی حالت میں طلاق الغافل وساہی مطلب غلطی سے طلاق دے دینا وہ کہتا ہے میس ٹینکلی اوہ بس میں نے میسے لکھا تھا بھیجنا نہیں تھا بس وہ اچانک بٹن دب گیا وہ چلا گیا اس کو کہتے ہیں غلطی سے طلاق کی کہ ہو جاتی ہے غلطی سے طلاق طلاق المدہوش مدہوش کی طلاق بہوشی گی عالم میں اتنا غصہ تا بہوش ہونے کی بات بھی جائے چلیں جی سب سے پہلے طلاق المکرہ مکرہ کی طلاق یہ کہتے ہیں کہ جو تو مکرہ ہے مجبور ہے جس کو کسی چیز پر مجبور کیا گیا جس کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئی ہیں اس کے لئے تو کہا گیا کہ کلمہ کفر بھی اس کے لئے مزر نہیں ہے جس کا دل جو ہے وہ کیا ہے ایمان پہ مطمئن ہو اور اگر اسے کلمہ کفر کہنے پہ مجبور کر دیا جائے تو اس کے کلمہ کفر کبھی اعتبار نہیں ہے جب اس کے کلمہ کفر کا اعتبار نہیں ہے تو اس کی طلاق کبھی اعتبار نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں ایک روایت یہ لے کے آئے ہیں کہ اللہ کرسلہ فرمائے میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا گیا اور جس پہ وہ مجبور کیے گئے جس پہ وہ مجبور کیے گئے یعنی خطا اور نسیان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے بول چوک سے جو کچھ ہو گیا اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ٹھیک ہے اور دوسرا کیا ہے جس پہ وہ مجبور کیے گئے اس کا بھی ان سے حساب کتاب نہیں ہوگا تو گن پوائنٹ پہ اگر کسی سے طلاق لے لی گئی تو وہ طلاق نہیں ہوگی یہ کس کا موقف ہے میجرڈی کا امام مالک امام شافی امام احمد کا ٹھیک ہے اور صحابہ میں سے حضرت عمر عبداللہ بن عمر علی بن ابی طالب اور ابن عباس رضی اللہ عنہ امام ابو حنیفہ اور آناف کا کہنا یہ ہے کہ مکرہ کی طلاق واقع ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں گن پوائنٹ پہ طلاق ہو جاتی ہے مجبور کی طلاق ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ نہیں مجبور کی طلاق نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی اس میں اس کا ارادہ تو ہے نا ارادہ تو ہے اس کا بھلے اس کو مجبور کیا گیا ہے لیکن ارادہ تو اس کا شامل ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جبر سے ارادہ ختم ہو جاتا ہے بادشاہوں کے بارے میں مشہور جی بادشاہ جو ہیں زبردستی طلاق دلوا دیتے تھے جی تو بارال بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجبور کی طلاق جو ہے نا وہ نہیں ہاں اب یہ ہے کہ جس کو ایموشنلی بلیک میل کیا گیا وہ مجبور ہے کہ نہیں اب یہ ایک چیز باریک ہے اس میں علماء کا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اختلاف ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کسی عالم کو یہ لگے کہ وہ عورت نے جو اس کو ایموشنلی بلیک میل کیا کہ میں سوسائیڈ کر لوں گی مجھے طلاق دو کوئی اس کو جبر بنا لے کوئی عالم اس کو جبر نہ بناے یہ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ مجبور کرنا کوئی مجبور نہیں کہ اس نے اس کو پکڑ کے بٹھا لیا کمرے سے باہر نہیں جا سکتے تو اس لیے اب یہ کوئی نہیں لگتا کہ کوئی جبر ہے شور کی اوپر ٹھیک ہے اور اس سے ریٹیٹ ہو کے اگر وہ طلاق دے دے تو اس نے یہ ہے جبر سے مراد ایسا ہے جبر جس میں اس کو لگے کہ اب اس کی بیوی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گی ٹھیک ہے تو اب وہ اس ڈر سے اس خوف سے چلتی گاڑی سے میں چھلانگ لگا دوں گی دو طلاق مجھے تو اب وہ اس ڈر سے کہ کہیں یہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے وہ اس کو مطمئن کرنے کے لیے کیا کرے طلاق کے الفاظ بول دے تو ایسے کیسز میں کہا جا سکتا ہے کہ اس نے مجبور ہو کے بغیر ارادے کے یہ کام کیا مقصد اس کا طلاق دینا نہیں تھا نیت اس کی طلاق کی نہیں تھی وہ مجبور ہو گیا اس لیے اس لیے اس مجبوری کی وجہ سے وہ طلاق بیلگ نہیں ہوگی یہ کہا جا سکتا ہے لیکن اس میں بہتر ہے کہ وہ مفتی اس پورے کیس کو سننے کے بعد فتوہ دے بجائے اس کے کہ ایک امومی بات کر دی جائے نہیں نہیں وہ تو دیکھیں جو عالم نے فتوہ دے دیا تو پاس اس کے مطابق ٹھیک ہے وہ نہیں تو عالم کے فتوہ اللہ کے ہاں بھی اکسپٹنس ہوگی اللہ کے ہاں بھی اکسپٹنس بالکل ایسی اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح طلاق کے مسائل میں پہلی اتنا اختلاف ہے اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ کے ہاں اکسپٹنس نہیں ہوگی تو پھر تو ساری جہنم میں چلے جائیں گے ہاں ساری زانی زانیاں بن جائیں گے ملکہ چاروں فقہ کے درمیان تھوڑے اختلافات ہیں تین کہہ رہیں گے جی کوڈ میریج نہیں ہوتی وہ آناف کہہ رہیں گے کوڈ میریج ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ کوڈ میریج سارج کرنے والے تین کے مطابق لے کے جائیں تو وہ سارے جہنم میں جائیں گے تو یہ ہے کہ یہ تو بہت زیادہ اختلافات ہزاروں اختلافات ہیں اگر آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے ایک دیکھی تھی مفتی طارق مسئول صاحب ایسی خواب خواب ایسے اہم طور پر جذباتی نہیں ہوتے تو ایسی جذباتی ہو گئے یہ سارے زنا کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں عدالتی خلا کا شاید کوئی مسئلہ تھا ایسے مسائل کے اندر مفتی حضرات کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے صرف ہزاروں مسائل میں اختلاف ہے ہزاروں مسائل میں اختلاف ہے اب اس طرح جو ہے وہ اہل ادیس حضرات یا جو اہمت سلاسہ والے ہیں وہ آپ کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیں کہ یہ جو انفی فکر کے مطابق ساری عورتیں جو ہے وہ ولی کے بغیرے نکاح کر رہی ہیں ساری زانیاں زنا کر رہی ہیں جہانم میں جا رہی ہیں ملکہ آپ سوسائیٹی میں فساد کھڑا کر دو گے نا اگر آپ فتووں کو اس تناظر میں لینا شروع کر دو گے دوسروں کو آپ مجھ نے مرفاسق فاجر اور زانی بنانا شروع کر دو گئے یہ غلط ہے آپ اپنی رائے بیان کر وہ آگے بڑھ جاؤ بس باقی دوسرے کا اور اللہ کا معاملہ ہے جب بات تیہ ہو گئی کہ ہر مجتحد جو ہے اگر وہ مختی بھی ہو تو اس کو بھی سواب ملے گا تو جب مجتحد کو سواب ملے گا تو اس کے فالور کو بھی سواب ملے گا اور مجتحد کو بلا مسئیبت نہیں ہے کوئی دیو نہیں ہے جس کو کوئی دھوننا پڑے ٹھیک ہے کوئی کاف میں جا کے ٹھیک ہے ایک اچھا عالمی دین بس وہ ہم پڑھیں گے اصول فکر میں طلاق و سکران نشعی کی طلاق یعنی نشعی کی حالت میں جمہور علماء کا موقع یہ ہے کہ نشعی کی طلاق ہو جاتی ہے نشعی کا ارادہ تو نہیں ہوتا غریبات ہے عقل بھی نہیں ہوتی اس کی عقل بھی نہیں لیکن کیوں طلاق اس کی اوپر لاغو کرتے ہیں سزا کے لئے سزا کے طور پر لاغو کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ یہ کہتے ہیں جی دیکھیں بات یہ ہے نشعی تو ارادے سے کی ہے نا اب ایک نشعی نے کیا کیا ایکسیڈنٹ میں بندہ مار دیا اب وہ کہی جی میں تو نشعی کی حالت میں تھا لیکن نشعی تو ارادے سے کی ہے نا تو اس لئے اس نشعی کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کو بھکتنا پڑے گا تو جمعور فقہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو نشع اس نے انٹینشلی کیا کسی نے اس کو پلائے چلو کسی نے پلا دیا تو پھر آپ کہیں گے جی طلاق نہیں ہوتی لیکن یہ نشع اس نے ارادے سے کیا اس کو پتا تھا اس کے نتیجے میں میں مدوش ہو جاؤں گا اور مدوشی میں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں بندہ مار سکتا ہوں کچھ بھی کر سکتا ہوں اول فل بک سکتا ہوں تو لاک دے سکتا ہوں بیوی کو اس لئے اس کے نتائج بکتنے ہو گئے ہاں وہ یہ کہیں گے کیونکہ نشع میں تو اس کا ارادہ ہے نا تو اب نشع کے بعد جتنی بھی افعال ہوں گے وہ اس کے خاتے میں ڈالے جائیں کیونکہ اسے پتا تھا کہ نشع کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اور اس میں کچھ بھی یہ ہو سکتا ہے اور بعض فقہ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں نشعی کی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں وہ کیا کہتے ہیں جی قرآن میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب نشع کی حالت میں ہو تو نماز کی کریمت جاؤں یہاں تک کہ جو تم کہہ رہے ہو اس کو کیا کرو جان مطلب یہ ہے کہ جس کی سنس نہ ہونا تو اس کا اعتبار نہیں تو اب چونکہ اس کی سنس نہیں تھی تو اس کا اعتبار نہیں یہ کہتے ہیں جی حرد عثمار عزیل آنوں سے ہے کہ وہ نشع کی حالت میں طلاق کو کنسیڈر نہیں کرتے تھے تو عساق بن رہوے ایک کول کے مطابق امام شافی اور ایک روایت کے مطابق امام احمد کا بھی موقف یہی ہے اور اہل الظاہر کا بھی موقف یہی ہے اور حنفیہ میں سے امام تحاوی اور امام کرخی کا بھی موقف یہی ہے اور امام شکانی کا بھی کہ نشع کی طلاق جو ہے وہ نہیں ہوتی لیکن میجرٹی کا موقف کیا ہے کہ نشع کی طلاق ہو جاتی ہے بارال دونوں میں سے کسی بھی موقف کی طرف آپ جانا چاہیں تو گنجائش موجود ہے دونوں کے پاس سالد ریزن ہے جو کہہ رہے ہیں کہ نشع کی طلاق نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی حواشت میں ہی نہیں ہے تو شریعت نے کہہ دیا جو حواشت میں نہ ہو تو وہ مرفول قلم ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی وہ تو وہ ہے نا جس کے حواشت اللہ نے لے لی ہے اس نے تو خود اپنے اڑائی ہے اس کے بارے میں تو یہ بات نہ نہ کریں تو دونوں کے پاس ریزن جو ہے وہ سالد ہے اور ظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کو بطور سزا نافذ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اچھا دوسری کہتے ہیں بھئی آپ کیوں سزا لگاتے ہیں اس کی کوئی سزا تو نہیں لگائی اس نے طلاق دی ہے نا یہ بھی تو دیکھو نا طلاق اس نے دی ہے نا سزا کہاں سے لگائی ہے ٹھیک ہے طلاق دی ہے تو آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ اس طلاق کو آپ کنسیڈر کر لو بس کوئی اپنی طرح سے آپ یہ تھوڑی کہہ رہے ہو کہ ہم اس کو سیپریشن بطور سزا اس کے اوپر لاغو کر رہے ہیں سب کنسیڈر کرنے کی بات کر رہے ہیں اس کے ظاہر کو اس کے ظاہر پر باقی رکھنے کی بات کر رہے ہیں لیے بدائر یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کو کنسیڈر کر لینا چاہیے جیسے دوسرے جو کرائیمز ہوتے ہیں نشی کی حالت میں تو اس میں ریلیکس نہیں کیا جاتا مجھرم کو ریلیکس نہیں کیا جا سکتا کہ نشی کی حالت میں اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا نشی میں ریپ کر دیا جی میں تو نشی کی حالت میں تھا نشی تو اس نے جو ہے وہ ڈرنک تو اس نے جانتے بوچھتے کیا نیس کیا ہے طلاق الغزبان غصے کی حالت میں طلاق یہ سوال بہت زیادہ آتا ہے اس میں ایک روایت ہے حیرت عشر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا طلاق ولا اطاق فی اغلاق کہ اغلاق میں نہ تو طلاق ہے اور نہ آزادی ہے نہ طلاق کا اعتبار ہے اور نہ یہ کہ میں نے غلام کو آزاد کیا نہ اس قول کا کوئی اعتبار ہے کس میں اغلاق میں اغلاق کیا ہے کہتے ہیں جی تین معنی لئے گئے ہیں اغلاق کے غزب اکرا اور جنون ابن تیمی علی رحمہ یہ کہتے ہیں کہ اغلاق کا مطلب ہے بند ہو جانا اس کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ اس کا ارادہ جو ہے نا وہ بند ہو جائے یعنی وہ کام اس نے ارادتا نہیں کیا انٹینشلی نہیں کیا یعنی ایک کیفیت ایسی بندی کے پر تاری ہو جائے کہ وہ ارادہ نہیں کر سکتا ایک تو یہ ہے کہ جبر میں اس کا ارادہ ختم ہو جائے گا مثال کی طور پر اکراہ مجنون کوئی کام ارادے سے نہیں کرتا ٹھیک ہے اور غصے میں انتہائی غصے کی حالت میں جب انسان مغلوب الغزب ہوتا ہے تو اس کا ارادہ اس میں شامل نہیں ہوتا اِنَّمَ الْعَمَالُ بِنْ نِيَا عمال کا داروں مدار نیتوں پر ہے اصل میں یہاں ساری بحث چاہ رہی ہے نیت کی مسئلہ غصہ نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھتا ٹھیک ہے اصل مسئلہ کیا ہے نیت تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نیت شامل نہ ہو طلاق کا لفظ بولا ہے لیکن اس میں حالت اور کیفیت ایسی تھی جس میں نیت پاسیبل ہی نہیں ہے تو چونکہ عمال کا داروں مدار نیت پر ہے تو اس لئے وہ طلاق کنسیڈر نہیں ہوگی غصے میں انتہائی غصے میں نیت شامل نہ ہو ابھی غصے کی تین قسمیں غصے کی تین قسمیں پہلی قسم یہ ہے کہ عقل اور شعور جاتا رہے کتنا چلا جائے کہ اس سے یاد ہی نہ ہو کہ اس نے کیا کہا غصے کی کیفیت ایسی تھی کہ اس سے یاد ہی نہیں ہے اسے جب کہا جاتا ہے تم نے طلاق دیو کہتا ہے مجھے نہیں یاد کہ میں نے طلاق کے الفاظ کہہ دیکھیں اگر یہ کیفیت ہے تو یہ تو وہی ہے جو بات آئی ہے کہ انسان ایک طرح سے عارضی جنون ہے کہ اسے یاد ہی نہیں ہے جب یاد ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹینشلی تھی نہیں اس میں طلاق نہیں ہوتی کسی کے نزدیک بھی نہیں ہوتی دوسرا کیا ہے کہ غصہ اپنے ابتدائی مراحل میں ہو اب دہری بات ہے اسی میں تو طلاق ہوتی ہے پیار میں کوئی تھوڑی کہتا ہے تجھے طلاق دیو تیسرا کہہ ہے کہ غصہ جو ہے نہ تو اس ایکسٹریم پہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ مطلب بالکل ہی سینسس سے نکل جائے اور نہ جو ہے وہ ابتدائی مراحل میں ہے بلکہ درمیانہ مر رہا ہے یہ اختلافی ہے کہ شدید غصہ ہے لیکن عقل ضائل نہیں ہوئی عقل کام کر رہی ہے یعنی غصے میں بھی گالیاں بی بی کو دے رہے ہیں اپنے آپ کو نہیں دے رہا جب عقل چلی جاتی ہے تو پھر تو بندہ فرق ہی نہیں کرتا ایک مجنون دیوانہ کیا ہے ٹھیک ہے اپنے آپ کو برا بلہ کہنا شروع کر گیتا ہے اپنا سر اس کے ساتھ مارتا ہے نا دیوار کے ساتھ دوسرے کا تو نہیں مارتا اس کی ججمنٹ کا کیا معاملہ ہے یہ کوئی ججمنٹ ہے نا اس کی کہنے پہ دونوں جو پارنر ہیں وہ کہیں گے اس طرح ہو گیا اس طرح ہے اس کی ججمنٹ کیسے ہو سکتی اللہ بہتر جانتا ہے مفتی کو کرنے کی ضرورت کیا ہے مفتی کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ صرف ان کو اصول بتا دے گا بھئی یہ تین صورتیں ہیں اب اس کے مطابق تم خود فیصلہ کر لیں وہ ذمہ داری کیوں لے وہ تو ذمہ داری ہے اچھا مفتی کبھی بھی ذمہ داری نہیں لیتا ہے اس کو کون تا پیسے دے رہے ہیں وہ تو کہتا ہے بھئی یہ پرنسیپلی اصولی طور پر یہ تین باتیں ہیں آپ تم اپنی کیفیت دیکھ لو اور اس کے مطابق فیصلہ کر لو تم جانے اور اللہ جانے تو تیسری صورت کیا ہے کہ غصہ شدید ہو لیکن اکل زائل نہ ہو لیکن اتنا شدید ہو کہ وہ اس کی نیت میں حائل ہو جائے یعنی طلاق نہیں دینا چاہتا تھا لیکن وہ شدید غصے نے کیا کیا اس سے طلاق الفاظ کہلوا دیئے تو یہ اختلافی مسئلہ ہے اس صورت میں اختلاف ہے بعض وہ کہا اس میں طلاق کے قائل ہیں بعض اس میں طلاق کے قائل نہیں تو اب ابن تیمیہ وغیرہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں طلاق نہیں ہوتی اس کو وہ اغلاق میں لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بعض وقت غصہ ایسا ہوتا ہے اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ اس کی نیت کو اثر انداز کر دیتا ہے نیس کہہ جی طلاق حاضل یا مختی طلاق حاضل کہتے ہیں مزا مزا میں طلاق جمہور فقائی کہتے ہیں بھئی مزا میں طلاق ہو جاتی ہے مزا میں طلاق ہو جاتی ہے دیکھیں مزا میں اس کی انٹینشن ہے طلاق کی اب یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے مزا میں اس نے وہی جہر ڈرامے میں طلاق دے دی میاں بیوی تھے ایکچول لائف میں بھی میاں بیوی تھے ڈرامے میں بھی میاں بیوی تھے اور سکریپٹ میں یہ تھا کہ طلاق دے نہیں اس نے طلاق دے دی مفتیز آپ نے فتوہ دے دیا طلاق ہو گئی ایکچوال لائف میں بھی ہو گئی تو اب یہ جو طلاق ہے مزاہ میں طلاق دینا خیر ڈراما تو خیر مزاہ نہیں ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے لیکن سکرپ پڑھا ہوتا ہے ہاں سکرپ پڑھا ہوتا ہے ہم جھوٹے ہیں سکرپ ہے ہم جساں نہیں کہہ دی ڈراما کے طلاق ہے سکرپ رائٹنگ ہے ایسے طلاق نہیں ہوگی نا سر اس چیز میں ہم نیت کو سمجھنا جارہی ہیں یہ تک ظاہری عمل ہے کیا ہے انم العمال من نیت باز وقت آپ کا ظاہر نیت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے ظاہر باز وقت دلالت کر رہا ہوتا ہے آپ کی نیت پر تو نیت ضروری نہیں کہ ہر صورت میں پوشیدہ ہو باز وقت نیت ظاہر ہو جاتی ہے آپ کے عمل میں ظاہر ہو جاتی ہے حضرت ابو ریرس ہے کہ آپ سلام فرمائیں تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی سنجیدگی سنجیدگی ہے ان کا مضا بھی سنجیدگی ہے ٹھیک ہے یعنی اگر سنجید سنجیدہ طور پر ان کا ارتکاب کرو گے تو تم نے انہی کاموں کا ارتکاب کیا اور اگر مضا میں بھی وہ کام کر دی ہے نا تو وہ valid ہے کیا ہے نکاح مضا مضا میں شادی کر دی ٹھیک ہے مضا مضا میں شادیاں کر لیتے ہیں بھر ٹھیک ہے اگر ولی کی اجازت موجود ہے تو ہو جاتی ہے مضا مضا میں جو ہے وہ ایک دوسرے اجاب و قبول کر لیا تو شادی ہو گئی ٹھیک ہے مضا مضا میں طلاق کر دی تو طلاق ہو گئی مضا میں رجوع کر لیا تو رجوع ہو گیا تو مضا کو کنسیڈر نہیں کی ہے شریعت نے اس میں لیکن یہ جو حدیث ہے نا اس پہ بھی مطلب ہاں کلام ہے اس پہ ٹھیک ہے تو اس لیے یہ اختلافی مسئلہ ہو گیا بعد اہل علم جو ہے جیسے اہل تشیعوں کے آئمہ میں سے امام محمد الباکر اور امام جعفر السادق علیہ الرحمہ اور ایک کول کے مطابق امام احمد اور امام مالک ٹھیک ہے ان کا موقع بھی ہے کہ حاصل کی طلاق نہیں ہوتی یعنی مضا میں طلاق نہیں ہوتی مسئلہ پیچھے وہی انٹینشن کا ہے کچھ فقہ اس طرف چلے گئے کہ مضا میں طلاق ہو جاتی ہے اور انہوں نے اس حدیث کو دلیل بنایا اور کچھ اس طرف چلے گئے کہ مضا میں طلاق نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں حدیث پہ تو کلام ہے اصل مسئلہ اصولی کیا ہے انٹینشن کا تیعیو موسیقی موسیقی سورت حبہ میں دین کی باتوں میں ہی مضاق اور موسیقی کیا اس سے کیا اسمائیش کی تو آپ ہی نہیں دینا چاہیی کیونکہ اس میں انٹینشن ہو یا نہ ہو لیکن موسیقی اس کو کنٹرول کرنا ہے اسے کچھ بھی بول دے تو اس کا اعتباط تو ہے اور دوسری بات کہ دین کی باتوں میں مضاق کیا یہ پہلے ہی مختلاق سے پہلے دین کی باتوں مزاق یہ بھی علاوہ میں مختلاق ہے تو پہلی اس کو اگر ہم علاوہ کریں گے کہ دین کی باتوں میں مزاق علاوہ ہے نہ پسندیتا ہے تو پھر تو یہ راستہ کھلے گا موسیقی مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو کوئی نہیں نہ پوچھتا ٹھیک ہے کہ اس نے مزاق کرنا ہے یا نہیں کرنا اور ویسے بھی نائنٹی فائی پرسن کا دین سے تعلق ہی کتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہاں جب مسئلہ پیش آ جاتا ہے پھر وہ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں ملہب طلاق سے پہلے کسی نے کتاب و طلاق تھوڑا پڑنا ہے ملہب نکاح سے پہلے کتاب و نکاح نہیں پڑتے جب مسئلہ پیش آتا ہے تو پھر وہ ادھر ادھر رہیں دس مفتیوں سے وہ علم حاصل کرتے ہیں مسئلہ تو یہی رہنے مسئلہ تو یہ رہے باقی لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے کہ وہ مزاہ بغیرہ میں یہ کام نہ کریں لیکن جہاں آپ ایڈوکیٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد وجود لوگ باز نہیں آتے بہت ساری چیزوں کو مزاہ مزاہ میں کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے ہاں ایسی کرتے رہتے ہیں پس سے صدرال کی انہوں نے کہ طلاق میں عظم ہونا چاہیے اور مزاہ میں عظم نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرا کیا ہے مختی کی طلاق مختی سے مراد کیا ہے یعنی مستیکن لیو اس نے طلاق دے دی غلطی سے وہ یہ کہتا ہے جی میسیج لکھ کے رکھا تھا سینڈ کرنے کا ارادہ نہیں تھا لکھ کے رکھا تھا وہ غصے میں لکھ لیا تھا تو وہ بس اچانک سینڈ ہو گیا غلطی سے سینڈ ہو گیا اس کو مختی کہتے ہیں لکھا تو ارادے سے تھا لیکن وہ سینڈ تو نہیں نہ کرنا چاہتا تھا وہ لکھنے سے وہ کہتا ہے میرا غصہ دور ہو گیا چلیں اب اس کی ایک تو جی اب ہم کیا کریں ہم تو نہیں ہم اس کو اپنے الفاظ کا جامعہ تو نہیں ہم تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس سوال آتے ہیں میں تو اس کو دور آ رہا ہوں اب اس کو تو محریشیپ نہیں نہ کر سکتا ٹھیک تو اب طلاق کے جو مختی ہے تو یہ ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی اس میں بھی اختلاف ہے اختلاف کہتے ہیں کہ کزان ہو جاتی ہے دیانتا نہیں ہوتی یعنی ظاہراً اس کی اوپر جو ہے وہ فتوہ لگایا جائے گا کیونکہ اس نے الفاظ بولے ہیں یہ لکھے ہیں تو ظاہراً ہم کیا کریں کہ اس کی اوپر فتوہ لگائیں گے کہ طلاق ہو گئی ہے اللہ کیاں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی تو وہ کہتے ہیں وہ نہیں ہوگی اللہ بھی یہ ہے کہ اپنے طور پر چلانا چاہے تو چلا لے مفتی سے پوچھے گا تو وہ یہی کہے گا کہ بھائی نہیں سمجھا لیے بھائی یہ دیانتا کا مطلب ہے اس کا اور اللہ کا معاملہ اس طرح چلانا چاہتا ہے تو چلا لے مفتی سے پوچھے گا تو وہ یہی کہے گا بھائی مفتی نے تو ظاہر پر حکم دینا ہے اس کو تھوڑا پتہ ہے کہ وہ غلطی سے بٹن دبتا کی نہیں بٹن دبتا وہ تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا مزاہ میں جو طلاق ہے نا اس میں بہرل روایت جو ہے نا وہ اس پہ کلام ہے تو اصل مسئلہ اس میں یہی ہے کہ بنیادی چیز جہاں اٹھکی ہوئی ہے نا وہ یہ ہے کہ اس میں اس کی نیت اور ارادہ ہوتا ہے کہ نہیں بدایر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی نیت اور ارادہ نہیں تھا وہاں پہ بھی اگر آپ اس کو طلاق آپ کو لاغو کرتا ہے نا تو وہ بھی ایسا پنشمنٹ ہو سکتا ہے جیسے ہم نے وہ بات کی سکران میں کہ ایسا پنشمنٹ آپ اس کو لاغو کر تو یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندے نے اس کو وطیرہ ہی بنا لی ہے ٹھیک ہے وطیرہ ہی بنا لی ہے اس کو ایک آدھ دفعہ ہو جائے تو چلیں اب آپ اس کو کہیں کہ جی درگزر کر دینا چاہیے لیکن ایک بندے نے اس کو عادت بنا لی ہے تو پھر اس پہ طلاق لاغو کرنی چاہیے ہاں پھر اس پہ طلاق کو لاغو کرنا چاہیے لیکن ایک آدھ بار جس سے انٹینشلی ہو گیا بعض وقت انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ایسے بندہ مستی میں آ جاتا ہے مستی میں آ کے کوئی بات کر جاتا ہے کیفیت ہر وقت ایک جیسی نہیں ہوتی بعد میں خود بھی ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے میں یہ میں نے کیا کر دیا کیا کہتی اس میں یہ جو ہے نا وین عظم الطلاق اس سے صدلال کیا جا سکتا ہے کہ یہاں اس کا عظم نہیں تھا عظم تو کہتے ہیں نا پورے نیت اور ارادے کو اور پختہ ارادہ اور نیت ہوتی چلنج نیکس کیا ہے طلاق الغافل والساہی غافل کی غافل کی طلاق ٹھیک ہے تو غافل اور جو اس کا ہے اس کی طلاق کا بھی وہ یکم ہے جو اوپر ہم نے دیکھا مختی کی طلاق کا ہے طلاق المدھوش مدھوش کی طلاق ٹھیک ہے کیونکہ وہ جانتا نہیں ہے نا مطلب سینسز جس کے چلے گئے ٹھیک ہے تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی مدھوش کی طلاق واقع نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی آج اتنی کافی ہے جی سبحانک اللہ مہو بے حمد اشتر اللہ